اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی مختلف بینک سے سعود ریال کا تازہ ترین ریٹس لے کر آپ بھائیں کی خدمت میں حاضر ہوں آج یکم جولائی دوازار ایکیس اور جمرات کا دن ہے اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینک کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئی آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تازہ کرن سی ریٹس شیئر کرتے ہیں جیسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب یہ ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات الراجی بین سے کریں گے تو الراجی بین پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے اکاسٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چیالیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے بہتر پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے باسٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اکاون پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 53 پن پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 55 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 50 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹکا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 21 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے ساٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چھیالیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے اٹھتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے باسٹھ پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اٹھالیس پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے چیتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے باون پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹک 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 61 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 50 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹک 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر ہم بات کریں انسی بی کوک پی کے بارے میں تو انسی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے چار پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اکتالیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا بتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیتر پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے بیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اکیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بین کا تو ریاد بین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے انچاس پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے باسٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اکاون پیسے بلدیش کے لیے بائیس ٹکہ اکتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے تریپن پیسے کا